موسیقی اور ہر ایک دوسرے شخصی زبان پر اسرائیل مردہ نام جو ہم سن رہے ہیں اور یہ نعرہ روز برز بلند ہوتا جا رہا ہے آج ہم اس جو نعرہ جو لگایا جا رہا ہے آج اس کے پاس منظر کو دیکھیں گے کیا یہ نعرہ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے اگر غلط ہے تو کس لحاظ سے غلط ہے آج اس کا متعلق کرنے کی کوشش بھی کریں گے یعنی میں ان افراد میں سے نہیں ہوں جو کہ اسرائیل کو مردہ بات کہتے ہیں نہ گالی دیتے ہیں نہ اس کے جنڈے کو پاؤں تلے روزنے کوشش کرتے ہیں میں ان افراد میں سے نہیں ہوں اور امید کرتا کہ آپ بھی اس چیزے کو نوٹ کریں گے دیکھیں گے کہ میں کس لحاظ سے بات کرنے کی کوشش کروں یعنی اکثر اوقات اس بات کو شروع کرنے سے قبل میں کہتا ہوں یہ میرا نظریہ ہے میرا یہ فلسفہ ہے میری یہ سوچ ہے کہ اگر ہم دو لفظوں کا متعلق کریں سب سے پہلے اس مسئلے کو جانے کے لیے تو وہ بہتر چیز ہوگی یعنی دو الفاظ جو ہم اپنی روز مرہ زندگی بھی جن کا استعمال کرتے ہیں جن کو دیتے ہیں وہ ایک شعور ہے اور ایک شعور ہے یعنی ان دونوں الفاظ کے سنٹینس سٹیکچر کے اعتبار سے ان کا صاحب کے اعتبار سے ان کا دیانمیان میں بات کریں تو ان کے دیانمیان ایک آئین کا فرق ہے یعنی شعور اور شعور میں صرف ایک آئین کا فرق ہے اب مراج اس آئین سے کیا ہوتا ہے یعنی آئین سے مرد عقل اور علم ہوتا ہے یعنی جس کے پاس علم ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی جس کے پاس خدا کا کلام ہوگا خدا کے کلام کے بدکو وہ سمجھے گا وہ ہمیشہ شعور کے ساتھ بات کرے گا اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں گئے ہمیشہ بلا وجہ شعور ہی مچائے گا جو کہ آج کل میرے موشے کے بے تین حقیقت بھی ہے یعنی آج میری جو گفتگہ ہے وہ ان جہالت زیادہ لوگوں اور دعوے داروں کے خوالے سے ہے ہیں جو بلا وجہ شعور کے جو دہانے پر پہنچ چکے ہیں آج تھوڑی سی رہنمائی کرنے کے کوشی کروں گا آج ان کی تھوڑی سی گائیڈ لینڈ کرنے کوشی ہوں گا ان کو حقیقت سے تھوڑا آشنا کرنے کوشی کروں گا کہ وہ کیا ہے آگر لفظ اسرائیل پر بات کہا جو آج کل پوری دنیا کے اندر خاص کے پاکستان کے اندر گونج رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اردگید مہور کے اپنے ہمسائے تو اسرائیل لفظ مردعباد کی نام سے پکارا جائے یا لانت کہا جا رہا ہے لیکن میں یہ لفظ استعمال لے کروں گا بلکہ ان جو استعمال کرنے والے ان کو ایک تھوڑی سی میں رہنمائی کروں گا حقیقت سے آشنا کروں گا یعنی اگر لفظ اسرائیل پر تھوڑا سا گوھر کیا جائے عزیز سامنے والناظرین تو اسرائیلی کے ایک حضرت کا لقب ہے یعنی حضرت اسرائیل سے ماخوز جو کہ انبیاء کرام کا جدی امجد کہا جاتا ہے یعنی انبیاء کرام کا جدی امجد ہے اس کو اسرائیل کا نام دیا گیا تھا اس کو لقب دیا گیا تھا یعنی حضرت اسرائیل سے مراد کہ یعنی انبیاء کرام کے جدی امجد جو ہم سب جانتے واقف ہیں ہم اسلام کے دائرہ کاسے بگر دیکھیں تو یہ چیز واضح میں نظر آتی دکھائی دیتی ہے گوئے اسرائیل کو گالی دینا اسرائیل پر لانت بیجنا یا اسرائیل کو مردہ بات کہنا یا توہین کرنا برا بلا کہنا کہ اس نبی کی توہین ہے جسے جدی امجد یعنی انبیاء کرام کا جو باپ کہا جاتا ہے تو لہٰذا گوئے اسرائیل کو گالی دینا اس نبی کو گالی دینا ہے اسرائیل کو برا بلا کہنا اس نبی کو برا بلا کہنا ہے اسرائیل مردہ بات کہنا اس نبی کا مردہ بات یعنی اس نبی کا انکار کرنا ہے تو یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے لہذا یہ جو بلا وجہ نعرہ لگایا جا رہا ہے میرا ان کے لئے خاص پیغام یہ بھی ہے تو لہذا اسرائیل ریاست کا اگر پرچم دیکھیں تو وہاں پہ چھ ستاروں جو کونے والا ستارہ میں نظرت ہے اور اس پر چھے کناروں والا جو ستارہ ہے جو کہ حیکل سلیمانی کی ترجمانی کرتا ہے جسے قبلہ اول بھی کہتے ہیں یا کہا جاتا بھی ہے یعنی حیکل سلیمانی کا نشان یہ بھی کعبہ کی طرح موزز عبادتگاہ ہے اب یہ سمجھے جائے کہ حیکل سلیمانی کا یہ جو ستارہ جو چھے کناروں والا ہے چھے کونے والا ہے اگر اس پرچم کو رندا جاتا ہے پیروگر تو لہذا حیکل سلیمانی کا انکار کیا جاتا ہے حیکل سلیمانی کی کیا ہے وہ بیزدی کی جاتی ہے یعنی اگر آپ اس کو سر سر نظر کریں دنیا دری کتبازہ کو مساہ دیں تو آپ پی کے جو مووی تکھی آمر خان والی تو جب وہ اپنی جو مورتی ہے جو اپنے گالوں پر بنا لیتا ہے تو لوگ اس کو مارنے کوشتے ہیں مگر اس کو مارتے نہیں ہیں کیوں نہیں مارتے اس کے مو پر مورتی ہے اور مورتی کی توہین نہ ہو جائے اور برکور اسی طرح آپ کمپیریسن کریں موازنہ کریں آمر خان والی اس پی کے مووی کا تو آپ کو واضح طریقے سے بات سمجھاتی ہے یعنی پی کے مووی جو فلم آپ کو نظر آتی ہے آمر حجب مورتی اپنے گالوں پر سٹیکروں پر لگاتا ہے لوگ تیش میں کوئی سے مارنے پر آمادہ ہوتے ہیں اسے گالی گلوج کرتے ہیں اس کو مارنے پر دھمکیاں دیتے ہیں بلکہ مارنے پر تل جاتے ہیں مگر وہ بگوان کی مورت اپنے گالوں پر بنا لیتا ہے پھر لوگ اسے مارتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مارا بگوان کی وہ توہین ہو جائے گی تو بلکل اگر یہی چیز دیکھیں اگر حیکل سلیمانی جو چھے ستاروں والا چھے کونوں والا جو ستارہ ہے اگر اس کی پرچم کو پیروں ترے رندا جائے گے تو لہذا اس حیکل کی توہین ہے اس نبی کی توہین ہے اور اس خدا کی جس نے نبی کو بیجت ہے اس کی بھی توہین کی جاتی ہے اور یہ حقیقت بات ہے یعنی لوگ اسے مارنے پر نہیں ہوتے آمر حامل جو مووی پی کے اس کو دیکھئے گا بلکل اسی طرح اسرائل ریاست ایک نبی کے نام پر قائم ہے اور جنڈے پر جو حیکل سلیمانی کی تشبیح ہے اس کی توہین سرعام کی جاری ہے یعنی نبی کی بھی توہین ہے حیکل کی بھی توہین ہے نبی کو بیجنے والے کی بھی توہین ہے اور اس نبی کے نام کی بھی توہین ہے جس کو پیرہ اترے رندا جارہے آگوں میں جلائے جارہے سرعام توہین کی جاری ہے لانت بیجنے گالیاں دی جاری ہیں تو لہذا اس چیز پر تھوڑا سا گوھر کرنے کی میرے بہت دوستو ضرورت ہے یعنی اگر یہی بات دیکھیں با مطابق دین کے جو بڑے بڑے آلوں فاضل ہو گئے اس سب بارے میں پوچھ لیں اور وہ کہیں کہ کسی نبی کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے متبادل ہے اسلام کے نکتہ نظر سے اگر بات کریں بڑے بڑے آلوں فاضل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام کے تقار ایک نبی کا انکار کرنا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے تو یہ جو کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک نبی کے انغراب کیا جا رہا ہے ایک نبی کے انکار کیا جا رہا ہے تو لہذا یہ نبی کے ہے یہ ریاست کا انکارنا ریاست نبی کے نام پر بنی گیا ہے تو لہٰذا پھر وہ مسلمان نہیں کرتے ہیں آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم فاضل سے پوچھ لیں ایک نبی کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خرج ہونے کے متبادل ہے پھر اگر پاکستان کی باتیں رہی ہیں اب پاکستان کی باتیں کریں تو اسرائی کو ریاست تسلیم کرنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے جبکہ اسرائی ایک حقیقی ریاست ہے جو کہ ایک نبی کے نام پر واقعہ ہے موجود ہے اور اس کا تذکرہ بقاعدہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے پھر اگر مزید پاک ہے اگر پاکستان نہیں مانتا تو اس کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی اپنی جگہ وہ برقرار بھی ہے یعنی اگر اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو اس کی اہمیت آج بھی برقرار جیسی اس سے قبل تھی کیونکہ یہ ایک نبی کے نام پر قائم ہے اور نبی کے نام پر یہ بنائے گی ہے اور کبڑے اولا بہاں پہ یعنی حیکل سلیمانی جو ایک نبی کے نام پر بنائے گی تھی وہ آج بھی موجود ہے تو اس باقی اگر پاکستان نہیں مان ہوتی بلکہ اپنی جگہ پر برقرار بھی ہے اگر بات کریں سعودی عرب کی سعودی عرب یعنی اسرائیل کو سعودی عرب مان چکا ہے پاکستان کے نام ماننے سے کوئی فرق اس کو نہیں پڑ سکتا اگر مزید ان سوالات کی روشن میں دیکھیں تو میرے چند سوالات ہیں آپ لوگوں سے آپ یہ جب بلا وجہ نعرہ لگا رہے ہیں جو بلا وجہ آپ لانت پر لانت بیج رہے ہیں مردابا کے نعرہ لگا ہے لہٰذا ان لوگوں سے میرے چند سوالات ہیں اس میں سب سے پہلے جو میرا سوال وہ کیا ہے یعنی کیا مسجد اقصہ جسے حیکل سلیمانی یا قبل اول کہا جاتا ہے مسلمانوں نے یعنی امت محمدی نے تعمیر کی ہے جو کہ اس کی ملکیت اور محفوظیت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ہے تو کس بنا پر ہے یعنی اگر اس کو تعمیر کیا گیا ہے اگر اس کو شریعت محمدی کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے تو وہ کہا ہے اس کے مالک مالک تو وہ مذہب ہے جس نے اس کو تعمیر کیا یعنی حضرت سلیمان جسے کہا جاتا ہے حیکل سلیمانی اس کے دور میں تعمیر کرنے والا مالک ہوتا ہے دوسرے تو ہوتا ہی ہیں ایک سوالی میرا یہ بڑا ہے کہ کیا مسجد اقصہ یا حیکل سلیمانی مسلمانوں نے تعمیر کی ہے جو کہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ میرا ایک سوال ہے ان کے آگے دوسرا اور اہم سوال میرا ان لوگوں سے ہے کہ حیکل سلیمانی یا مسجد اقصہ کس پیغمبر یا حکمران کے دور میں تعمیر ہوئی ہے اگر اس پیغمبر یا حکمران کا تعلق کس مذہب اور کس کتاب سے تھا یہ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے یعنی آپ جو یہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں بار بار تصدیق کر رہے ہیں کہ ملکیت ہے تو لہذا حیکل سلیمانی یا مسجد اقصہ جسے کہ وہ کس پیغمبر کے دور میں کس حکمران کے دور میں اور کس اس پیغمبر کا یا حکمران کا تعلق کس مذہب تھے ہیں مجھے اس سوال کا جواب آپ سے وہ درکار بھی ہے مزید اگر بات کرے نبتی سا سوال میرا آپ لوگوں سے ہے کہ آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں کیا یہ خطہ یا ریاست کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے اگر قرآن پاک میں ذکر ہے تو صرف اسرائیل کا ہے فلسطین کا ذکر وہ نہیں ہے جو کہ آپ بار بار اسرائیل مرداباد کا جو نعرہ رگا رہے ہیں اسرائیل پر لانت بیج رہے ہیں اسرائیل کو گالی گلوج کر رہے ہیں برا بلا کر رہے ہیں جو کہ سرا سرا گلت اور گلتی کی بنیاد پر کنگ بھی ہے پھر اگر چوتھا سوال میرا آپ لوگوں سے ہے کہ اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ یعنی حیکل سلیمانی مسجد اقصہ ہی تھی یعنی وہ قبلہ اول تھا جب قرآن میں حیکل سلیمانی کا مطلوق قرار دے کر مسجد اقصہ یا حیکل سلیمانی پر دعویٰ کس حیثیت سے کیا جا رہا ہے یہ سوال کا جواب مجھے درکا ہے ایک سوچنے کی بات ہے جب ایک قبلہ مطلوق کر کے دوسرے کا وہ بحالی کردی کی ہے دوسرے قرار دے دی گیا ہے تو اس پر دعویٰ کرنے کا حق آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے آپ کس لئے سے دعویٰ کر رہے ہیں کس حیثیت سے دعویٰ کر رہے ہیں آگے نمبر پانچ پہ سوال میرے آپ سے ہے اگر مسجد اقصہ یا حیکل سلیمانی مسلمانوں کے مطالبے پر ان کو دے دی جائے تو مذہب یہود کے پاس کوئی عالمی عبادتگاہ ہے ہی نہیں جو کہ ان کے مذہبی حقوق کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہوگی آپ کے پاس تو پھر بھی قیبل ہے سانی جس جو سعودیور میں موجود ہے وہ بلہ ہے جبکہ یہود کے مطالبے پاس تو اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادتگاہ ہے ہی نہیں جو کہ سرہ سر ان کے مذہبی حقوق کے خلاف ورزی کی جاری ہے اور ان کے حقوق کو ضبط کیا جاری ہے پھر اگلا سوال جو میرا آپ سے ہے کہ مذہب اسلام تو صدیوں بعد آیا حیکل تو قیب سال قبل جو کہ وجود میں آ چکی تھی تو یہ کیسے دعوے دار بن جاتے ہیں یہ بھی سوال درکار ہے جواب اس کا آگے ساتھوہ سوال ہے میرا آپ سے کہ پوچھنا تو اہل یہود کو چاہیے کہ ان کی مذہبی زمین پر دوسرے خطوں سے آنے والے مذہب کیسے قابض ہو گئے تھے پوچھنا تو ان کو چاہیے مگر یہ دعویٰ آپ لوگ کر رہے ہیں آگے آٹھوہ سوال میرا آپ سے ہے کہ مسلمان آپ یعنی مسلمانوں نے کہا یہ اپنے نبی کو کہیں نہیں مسجد اکسا یا سلمانی پر ملکیت کا حق جتاتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی کہیں پر اس کا ذکر قرآن پاک مرد ہے لہذا آپ لوگ کی سناتے کر رہے ہیں یعنی آپ کے نبی یعنی آپ کے بکون ہمارے نبی جو رحمد العالمین کرا دیئے گئے ہیں انہوں نے کہاں پہ دعویٰ کیا کہ یہ حیکل ہماری ہے انہوں نے کہاں پہ کہا کہ حیکل سلمانی ہماری ملکیت ہے انہوں نے کہاں پہ جتائے ہیں یا اس بات کی دھورائی کی ہے کہ یہ حیکل ہماری ہے یہ ملکیت ہماری ہے قرآن پاک اندرس کا ذکر کہاں پہ موجود ہے اس سوال کا جواب بھی چند درکار ہے اگلا سوال میرا خاص طور پر کہ اسلام میں مسجد نبی کی تعمیر زرکھری جگہ پر کی گئی ہے یعنی پیسوں سے جگہ خریدی گئی اور وہاں پہ کی گئی حالانکہ صحابی معاذ نے مسجد کو عطیہ کرنا چاہا بھی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ اس کی قیمت ادا کی گئی ہے تو ثابت ہوتا کہ اسلام میں مسجد زرکھری جگہ پر تعمیر کی جاتی ہے کوئی عطیہ والی زمین وہ نہیں تعمیر کی جاتی ہے اب یہ جو ملکیت آپ جدا رہے ہیں نہ تو آپ نے اس کی ملکیت زرکھری کی ہے نہ کسی اور طریقے سے کی ہے تو آپ کا دعویٰ کس لیہا سے ہے اور کس حیثیت سے ہے جو یہ کیا جا رہا ہے جب ان سوالات کی روشن میں عالمی جو عدالت ہے میں انصاف کے معاملے پر یہ جو سوالات جو ابھی میں نے آپ سے درہا ہے یہ پوچھے بھی گئے ہیں تو کس فورم پر جواب آپ دیتے ہیں بلکہ جو وکلا حضرات ہیں وہ جواب دینے سے قاسر رہے ان کے پاس جواب ہے ہی جب تو لہٰذا برائے مہربانی تو اس بات پر تھوڑا سا گوھر کریں اور جذبات میں آ کر اپنے ملک کا نقصان ہرگز نہ کریں بلکہ ان سوالات کے جواب تلاش کریں اور عالمی عدالت کو بھی دیں اور حقیقت کے متلاشی آپ بنیں جو کہ حقیقت سرسرہ سر آپ جذبات میں آ کر انکاری کریں یا منہرب بھی ہو رہے ہیں اگر ہم مزید تھوڑا سا سوچیں آپ کہتے ہیں جی کسی نبی کا انکار کرنا کسی نبی کو نام مانا دائرہ اسلام سے خرج ہوتا ہے تو رسول خدا جسے آپ رحمت العالمین کا لقب دیتے ہیں رحمت العالمین کے نام سے پکارتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک یہودی خاتون یعنی خضر ختیجہ سے شادی کی وہ بھی یہودی دی پھر اٹھارہ سال تک انہوں نے یہودیوں کے ساتھ تجارت کی ہے پھر حضرت علی نے بزدوری بھی کی ہے دیگر صحابہ اکرام نے تجارت بھی کی ہے ہر لحاظ سے بات کریں تو یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں صحابہ اکرام کی رشتہ داریاں بھی یہودیوں کے ساتھ ہیں ان کے کاروبار یہودیوں کے ساتھ ہیں تو آپ کس لحاظ سے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اگر با مطابق اسلامی نکتہ نظر کے دیکھیں تو یہ تو دیرہ اسلام سے خارج ہونے والی باتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ یہودی اور اسرائیل مدعباد کریں حیکل سلمانی کا جو جڑا ہے حیکل سلمانی کی جی سمبل ہے علامت ہے جو سیترہ چھے کو نوبر کا آپ اس پر لانت بیج رہے ہیں ان سوالات کی روشن میں تھوڑا سا آپ کو گوھر کرنے کی مزید ضرورت بھی ہے اگر مزید تھوڑی سی اس پر بات کریں اور اس کو دیکھیں آپ تھوڑا سا مزید سوچیں کہ جب مسجد نوی کے لئے جگہ خریدی گئی تھی نہ تو کسی مندر یا کلیسیا پر قبضہ کرنے کو کہا گیا تھا نہ کیا گیا تھا اس وقت بھی تو حیکل یہ موجود تھی جبکہ مسجد نوی کی تعمیر کے وقت ضرورت دی جگہ پر نئے سیرے سے تعمیر کی گئی تھی حیکل سلمانی پر دعویٰ نہیں کیا گیا تھا نہ کبھی احشک نہیں کی گئی ہے نہیں تو واقعہ میراج جو آپ بہتری مثال دیتے ہیں اور مسجد اقصہ کے وزر پر جب نبی قیم جاتے ہیں تو اعلان جہاد یہودی کے خلاف ہو جانا چاہیے تھے مگر ایسا نہ ہوا یعنی جب واقعہ میراج آپ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی مسجد اقصہ پر امامت کی گئی مسجد اقصہ کا وزر کیا گیا ہے مسجد اقصہ پر وہ دیکھی گئی سب کوئی کیا تھا مگر وہاں پر اعلان جہاد نہیں کیا گیا تھا نہ کسی خلیفہ نے ایسا کام کیا ہے اور خدا رہا جیو اور جینے دو خدا رہا یہ جو سانسے خدا نے دیا ان کو آسانی سے لینے دو اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دیا کرو یہ جذبات میں آکر فیصلے مت کیا کرو اگر جہاد کی بات کرتے ہیں تو جہاد کی کئی اقصام ہے جہاد بالنفس بھی ہے جہاد بالمال بھی ہے اور جہاد بالعلم بھی ہے آپ ان کی طرف پہلے راگب ہوئید جہاد فیس بھی لے تو بات کی بات ہے اگر جہاد کرنا ہے تو اپنے ملک پاکستان کی اندر کرو جو علم کی خاطر جو غیر جو علمی چیزیں ہیں اوہ دھو رہی جا رہی ہیں اگر کرنا ہے تو جہاد بالمال کرو اپنی زکاعت مال وہ غریبوں میں تقسیم کرو اگر جہاد کرنا ہے تو اپنے ملک پاکستان کی اندر کرو جہاں پہ زینب قصور والی بے گناہ ماری کی زیادتی کے اندر موٹر وے پر ان کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہی جہاد کرنا ہے تو اپنے ملک پاکستان کے اندر کرو جہاد کرنا ہے اپنے ملک کے اندر ملاوٹ والوں کے خلاف کرو جو دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں روز مرہ کھانے والی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں یا عام روز مرہ چیزیں ہیں دیکھ لیں ہر چیز کے اندر ملاوٹ نظر آ رہی ہے اگر جہاد کرنا ہے تو ان چیزوں پہ کرو جہاد کرنا تو اپنے ملک پاکستان کے اندر کرو جو غیر ملکی زبان کے در اپنی قومی جو تعلیم ہے وہ دی جاری ہے اس پہ جہاد کرو جہاد کرنا ہے تو جہاد بھی علم پر کرو علم ہوگا تو شعور آئے گا علم نہیں ہوگی تو بلوہ جذبات کے در آپ شعور مچائیں گے جو کہ موجودہ صورتحار اس کی بہتینی وضاحت بھی کرتی ہے جہاد کرنا ہے تو اپنے نفس کے ساتھ کرو جو کہ آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے جبکہ یہاں پہ زنا آسان ہو چکا ہے جہاد کرنا تو اپنے ملک کے اندر یہ کرو جہاد کرنا تو اپنے ملک اندر ان چیزوں پر کرو یہ بہتین جہاد ہے جہاد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے خلاف باتیں کرنا دوسروں پر لانت بھیجنا دوسروں کے خلاف گالی گلوج کرنا جہاد یہ نہیں ہے جہاد پہلے کہ اپنا قبلہ درست کرنا جہاد ہے جہاد کیا ہے اپنے جسم کو اپنی روح کو با مطابق علم کے اور خدا کے کلام کو مطابق ڈالنا یہ بہتین جہاد ہے تو لہٰذا یہ جہاد کہنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے میری درکویسٹ ہے تو جہاد کرنا تو پہلے اپنے ملک کو صاف کرو اس حوالے سے یہ شیعہ کیا ہے وہ سنی پر الزام دے رہا ہے سنی کے اہل عدیس پر دے رہا ہے اگر جہاد کرنا تو پہلے یہ آپس کے اندر یہ اختلافات ہیں ان کو دور کرو یہ بہتین جہاد ہے جہاد کرنا ہے تو خدا کے احکامات پر عمل کرو اپنے ہمسائے کے حقوقہ خیال رکھو یہ جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے کہ اسرائیل پر لند بیجنا جہاد ہے یہ اس نبی کا انکار کرنا ہے یہ اس نبی کی جو بنائی ہوئی علامت تشبیح دی گئی ہے اس کا انکار کرنا ہے یہ اس کا انکار کرنا ہے جس نے نبی کو دنیا کے دنے بیجا اس بیجنے والے کا انکار کرنا ہے تو لہٰذا یہ جو سوالات ابھی آپ کے سامنے اٹھائے گئے ہیں یہ جو آپ کے سامنے کیا گیا ہے آپ ان پر تھوڑا سا گوھر کیجئے گیا اپنے جذبات پر کنٹرل رکھیں علم کو ملخوض خاطرہ کے حقیقت کو تلاش کر کے حقیقت کی پر کر کے اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کیجئے گیا یہ بلا وجہ جذبات میں یا یہ نارے لگانا یا مرداب بات کہنا یہ سرا سرا گلد اور گلتی کی بنیاد پر قائم بھی ہے اگر آپ کو جہاد کرنا ہے تو پہلے اپنے مولد کے اندر کرو اپنے مولد کے اندر بھرائی کو دور کرو ابھی پی ٹی اے نون لیگ پر انزامات دے گیا ہے نون لیگ ہے وہ پیپل پارٹی پر انزام دیا ہے پہلے یہ شکو کو شبات دور کرو یہ آپ کا بہتین جہاد ہے پہلے اپنے گیرے بام میں جانکنے کی کوشش کرو پھر دوسرے کی طرف تیان کرو تو یہ بہتین جہاد ہوگا لہٰذا میری آپ سبھی سے درخواست ہے میری التجاہ ہے حقیقت پر تھوڑا سا گوھر کریں خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو خود بھی جینے والا سانس لو اور دوسروں کو بھی جینے والا سانس لینے دو یہ بہتین جہاد ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اپنے کومنٹس بھی بھی اگاہ کیجئے آپ سب کا بہتین